بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آج میں آپ کو کشن کے بارے میں کچھ ٹوٹ کے بتاؤں گی اسے آپ نورڈون کر لیجئے گا یہ بہت ہی ضروری ہے آپ اس کو ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے تو میں آپ کو چاول بالنے کا چاول تو ہر کوئی بندہ بال لیتا ہے لیکن وہ ہمارے چاول نرم ہو جاتے ہیں اور چپک جاتے ہیں اس کو نکھرا نکھرا کرنے کے لیے آپ ہاف لیمن اس میں اس کا جوز ڈال دیجئے یہ نکھرے نکھرے پکیں گے اور میں آپ کو دوسرا ٹوٹ کا بتاؤں گی ایک کٹوری لیں اور اس میں ایک کپ پانی بھر کے ڈال دیں اور اس میں آپ ایک میٹھے سوڈے کا ٹیبل سپون ڈال دیجئے بھر کے اور اس کو آپ اچھے سے مکس کر کے پھر آپ اس میں ایک ٹی سپون ایک ٹی بھر سپون سرف بھی ڈال دیجئے اور ان دونوں کو آپ اچھے سے مکس کر لیں اور پھر ہارپک ہارپک کے بھی آپ دو ٹی بھر سپون لے لیجئے اگر ایک سے کام چلتا ہے تو آپ ایک بنا لیجئے اگر جھاگ اچھی آجائے تو یہ چیزیں آپ کو میں یہ والا مکس کر کے طریقہ میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے گھر کے جو ٹوٹیاں ہوتی ہیں کچن کی بات کی وہ بہت ہی اویلی اور بہت گندی ہو چکی ہوتی ہیں ہم برطن دو کے فٹا فٹ ساف کر کے ان کا خیال نہیں کرتے ٹوٹیوں کا اور سینکہ اس کے لیے میں نے یہ ٹوٹکا بنایا ہے اور یہ لیکوڈ آپ جب بزار سے لینے جائیں گے تو یہ بہت آپ کو مہنگا ملے گا اس مہنگائی کے دور میں ہم گھر میں یہ چیزیں تیار کر کے آپ نے گھروں کو ساف ستھرا کر دیں گے اکثر امراض کو وہ تمام کچن ساف کر کے سوتے ہیں لیکن یہ ٹوٹیوں کے اوپر نشانات اور سینک بھی ایسے اتنا ساف نہیں نظر آتا اس کے لیے آپ نے ایک جالی کا کپڑا لینا ہے یا فوم لے لیجئے یہ اس میں میں تاریں بھی استعمال نہیں کر رہی ان کو صرف سادے کپڑے کے ساتھ اس جاگ کو جو میں نے آپ کو لکوڈ بنا کے بتایا ہے اس کے ساتھ میں اچھے سے ان کو ساف کروں گی اور آپ دیکھئے گا یہ کتنا گدہ تھا اور کتنا آئیلی تھا اور یہ دیکھیں سیکھ بھی کتنا میلا میلا نظر آ رہا ہے اس میں بھی یہی لکوڈ ڈالوں گی اور اس کو بھی میں اچھے سے جالی کے ساتھ رگڑ کے ساف کر کے آپ پر دکھا رہی ہوں کہ یہ اتنا ساف ہو جائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گی اور پھر اس کے بعد اور بھی اگر آپ نے کاؤنٹر ساف کرنا ہے یا کاؤنٹر کی دیوار ساف کرنی ہے تو وہ بھی آپ اسی لکوڈ سے کر لیجئے وہ بھی چمک جائے گی اور شاندار ریزلٹ آئے گا آپ یہ دیکھیں جس جگہ یہ لکوڈ لگایا ہے وہاں سے تمام آئل اور تمام چپکن ختم ہو چکی ہے اور کتنا ساف سترا ریزلٹ آ رہا ہے آپ بھی اس کو اسی طریقے سے لکوڈ کو تیار کر کے اپنے گھر کو ساف سترا کر کے ان ٹوٹیوں کو بھی خیال کیا کریں یہ بہت ساف ستری اچھی لگتی ہے آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے سینک چمک گیا ہے اور ٹوٹی بھی چمک گئی ہے اور آپ بھی اس کو یہ تھوڑا سا ٹائم لگا ہے اور بہت کم لاغت میں یہ اتنی زبردست صفائی ہو چکی ہے اب میں آپ کو اگلا ٹوٹکہ بتاتی ہوں کہ ہمارے پاس اکثر گھروں میں دسترخان ہوتے ہیں کچن میں جس میں ہم پراتھے بھی روٹیاں بھی اور اس سے چیزیں اتارتے ہیں ہانڈی اتارتے ہیں چائے وغیرہ اتارتے ہیں تو یہ بہت ہی گندے ہو جاتے ہیں اور اس میں چپکن بہت زیادہ ہو جاتی ہے آئل وغیرہ لگ جاتا ہے نہ چاہنے کے باوجود بھی ہم کتنی بھی تیار کریں لیکن پھر بھی مارا دسترخان اسی طرح میلہ ہو جاتا ہے پھر اس کو کتنی بار بھی دھوئے تو یہ صاف نہیں ہوتا چپکن رہ جاتی ہے اس میں اور اس کا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے ایک چمچ لکوٹ ڈالنا ہے ایک چمچ آپ نے مٹھا سوڑا ڈالنا ہے اور ایک چمچ آپ نے اس میں سرف کا ڈالنا ہے اب ان کو آپ نے بھگو کے ایک دیشکی میں رکھ دیں اور اس میں آپ پانی ڈال دیجئے پھر اس کو اچھے سے آپ نے دس پدرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ بوائل کر لیجئے اور اس کی جتنی آئل ہے اس کا جتنا آئل ہے جتنی چپکن ہے اور مہل ہے وہ پانی کھینچ لے گا اور اس کا صاف ستھرہ آپ کو ریزلٹ ملے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکان کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اگلا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو دیکھئے یہ کتنی میل اتر رہی ہے اور کتنا یہ صاف ہو رہا ہے اور تھوڑے تھوڑی صرف تھوڑی سا لیکوڈ اور تھوڑا سا مٹھا سوڑا لگا کہ ہم نے اس کو کتنی اچھے طریقے سے ساف ستھرا کر لیا ہے اور یہ چمک گیا ہے آپ یہ دیکھئے آپ کے سامنے ہی ہے اس کو میں نے اچھے سے ساف کر دیا ہے اور جتنے بھی آپ کے پاس دسترخان ہیں آپ اسی طریقے سے ان کو ساف کیجئے اور پھر آپ اس کا ریزلٹ دیکھئے گا کہ کتنا زبردست ہوگا اب میں آپ کو بیسن کی ٹوٹی کا بتاؤں گی کہ بیسن کی ٹوٹی اس طرح جس طرح کھارے پانی نہیں ٹھائر جاتا اس طریقے سے اس پہ یہ نشانات رہ جاتے ہیں ٹوٹی پہ تو پھر میں اس کو بھی یہی طریقہ بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو اس طریقے سے ساف کرنا ہے یہ بھی چمک جائے گی آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ یہ اسی لکھوٹ سے جو میں نے بھی آپ کو تیار کر کے دکھایا تھا اسی سے میں اس کو ساف کر کے دکھاؤں گی اور پھر اس کی چمک دیکھئے گا اور یہ کتنا اچھا لگے گا یہ بھی مارا مو دونے والا بیسن ہوتا ہے اس پہ بھی ہم جب سر پہ آئی لگاتے ہیں تو وہ بھی ہاتھ لگتے ہیں اس کے اوپر اور ویسے پانی کے چیٹے وغیرہ پڑتے ہیں تو یہ خراب ہو جاتا ہے اور دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا اس کو بھی میں اسی طریقے سے اسی لکھوٹ کے ساتھ ساف کروں گی اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کا ریزلٹ کتنا شاندار آیا ہے آپ اس کو دیکھئے یہ میں بڑی محنت سے اور بہت ہی محنت کرنے کے بعد آپ کو یہ ریزلٹ دکھاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لئے آسانی ہو جائیں اور بزاروں سے آپ چیزیں خریدنا کم کر دیں اور اپنے گھروں میں تیار کریں اور دوسروں سے بھی شیئر کریں تاکہ ان کے لئے بھی آسانیاں ہو جائیں اور وہ بھی اسی طریقے سے اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں اور یہ دیکھیں اس پہ میں نے تمام لیکوٹ کی جاگ لگا دی ہے اور اس کو میں نے اب بھی آپ کے سامنے اچھے سے جالی کے ساتھ ہلکی ہاتھوں سے اس کو میں نے صاف کر دیا ہے اب میں اس پہ پانی ڈال کے صاف کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس قدر چمکدار ہو جائے گا صاف ہو جائے گا جو اس پہ کھارے پانی کے داغ نظر آ رہے تھے وہ ملکل صاف ہو جائیں گے اور آپ اس کو ضرور استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے عزیزوں کو یہ بتائیں تاکہ وہ بھی اس کو آسانی سے لیکوٹ کو تیار کریں اور اس کو صاف کریں اس سے آپ بیسر بھی صاف کر سکتی ہیں اور آپ یہ دیکھو کتنا شاندار چمکدار اس کا ٹیپ کا کلر ہو گیا ہے اور اس میں تو بھو بھی نظر آ رہا ہے اب آپ بھی اس کو اسی طریقے سے یوز کیجئے اور اپنے گھروں کو صاف سترا رکھئے اب میں آپ کو ایک اور ٹیپ بتاؤں گی وہ بھی آپ اچھے سے دیکھ لیجئے اور یہ دیکھئے پھر میں ایک بار دکھا رہی ہوں آپ کو بہت شاندار ایسے لگ رہا جیسے ہم نے ٹوٹی لگا کے رکھیے ہم نے اور چمک رہی ہے اب بچے بھی اس پہ گندے آر لگاتے ہیں بڑے بھی اب آپ کو سینک کا بتاؤں گی کہ سینک میں ہم جتنی مرضی صفائی کریں اس کی جو ڈرین والی نالی ہے اس میں سے بدبو آتی رہتی ہے اس بدبو کو دور کرنے کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں کہ رات کو جب آپ سارا کام ختم کر لیتے ہو اور صبح جب پھر اندر آتے ہو تو آپ کو اس سراخ کی وجہ سے بدبو آتی ہے نالی کی تو آپ اس میں رات کو کوئی بھی ٹلکم پورڈر اس کے سراخوں پر ڈال دیجئے اور جب آپ اپنا رات کو سارا کام کر لیں تو پھر آپ اس پہ یہ ٹلکم پورڈر ڈال دیجئے اور ایک کٹوری لیں اس کو الٹا کر کے رکھ دیجئے اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے اس کٹوری کے رکھنے سے آپ کے کک روج اور کیڑے وغیرہ بھی سینک میں نہیں آئیں گے اور یہ صبح اٹھیں گی آپ تو آپ کو خشبودار سینک ملے گا اور کوئی کیڑا مکورا کچھ بھی نہیں اور